بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں ایک پولیس چیک پوسٹ پر خودکش دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور حملہ آور سمیت تین افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ چھے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی سہیل زفر چٹھا کے مطابق یہ واقعہ سیکٹر آئی ٹین فور میں اس وقت پیش آیا جب ایگل سکوڈ نے چیک پوائنٹ پر ایک مشکوک ٹیکسی کو تلاشی کے لیے روکا ڈی آئی جی سہیل زفر چٹھا کے مطابق تلاش کا عمل جاری ہی تھا کہ گاری میں سوار ایک شخص نے دھماکہ کر دیا جس سے اس میں موجود ایک خاتون اور حملہ آور موقع پر ہی حلاق ہو گئے جبکہ تلاشی کے عمل میں مصروف ایک پولیس اہلکار شہید اور چار اہلکار زخمی ہوئے ہیں موقع پر موجود دو شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے اس واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے دھماکے کی نتیجے میں گاری میں آگ بھڑک اٹھی اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسلام آباد پولیس اور بم ڈسپوزل یونٹ کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے عوام کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی شناخت ہیڈ کانسٹیبن عدیل حسین کے طور پر کی گئی ہے جبکہ حملہ آور کی شناخت فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی وفاقی وزیر داخلہ رینہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ بارود سے بھری گاری جمعے کی صبح آئی جے پی روڈ راول پنڈی سے اسلام آباد داخل ہوئی جس میں ایک مرد اور ایک خاتون دہشتگرد سوار تھے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس گاری کو اسلام آباد میں ہائی ویلیو تارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے روانہ کیا گیا تھا وزیر آزم پاکستان میاں محمد شعبہ شریف نے اس واقعے کی مضمت کی ہے اور حکام سے اس واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے اس واقعے کے بعد اسلام آباد پولیس کے سربراہ نے شہر میں سیکورٹی ریڈ الائٹ کرنے کے حکمات جاری کر دیے ہیں ڈی آئی جی کے مطابق اس واقعے کی تفشیش شروع کر دی گئی ہے جس کے بعد مزید معلومات شیئر کی جائیں گی اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ بروقت کاروائی سے شہر دہشتگردی کے ایک بڑے حملے سے محفوظ رہا ہے پولیس کی مطابق دہشتگرد پولیس اور عوام پر حملہ کرنے کی غرض سے گنجان آباد علاقے میں دھماکہ کرنا چاہتے تھے خیال رہے کہ گزشتہ روز ہی اسلام آباد پولیس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام آباد میں پہلے سے ہی سیکورٹی ہائی الائٹ پر ہے اور جمعیرات کو بھی خفیہ اطلاعات پر سی ٹی ڈی اور خفیہ آداروں نے ایک آپریشن کیا تھا جس میں بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر گفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد